موسیقی کراچی کے بلدیاتی اندخابات نے ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ بلدیاتی الیکشن کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے ووٹ کی ٹرانسفر کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے پورا طریقہ کار دیا الیکشن سے ایک دن پہلے بھی ووٹر لسٹیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے رمارکس نئی ووٹر لسٹوں پر بلدیاتی اندخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں وکیل ایمکی ایم کے دلائل ملدیاتی حلکہ بندیوں پر ایمکی ایم اور سندھ حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار متحدہ نے نو جنوری کے احتجاج کے حوالے سے بینرز لگانا شروع کر دیئے احتجاج میں شرکت کے لیے شہریوں میں پامفلٹس بھی تقسیم احتماط کا ووٹ اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل عمران خان نے نئی حکمت عملی تیار کر لی پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں تاقیر ہوئی تو پی ٹی اے ارکان استیفے دے دیں گے گیارہ جنوی سے قبل احتماط کے ووٹ کے عمل کو یقینی بنایا جائے چیمن پی ٹی اے کی ہدایت وزیر اعلی پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یہ ایک آئینی تقاضہ ہے اتحادی حکومت کی پالیسی سے ملک میں موشی اس سے کام آنا شروع ہو گیا ریفول کرنے کا جھوٹا پروپیگینڈا کرنے والوں کو شرمندگی ہوگی گورنر پنجاب بلے خور رحمان اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے گورنر کا حکم غیر قانونی ہے اسے نہیں مانتے سانحہ وزیر آباد لمحے فکریہ انکوائری جاری ہے قائد عظم کے بعد عمران خان سب سے ایماندار لیڈر ان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا شہباز شریف مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے چہدری پرویز زلاحی کی میڈیا ٹاپ نئے پاکستان کے بانی کی باڈی لینگویج اور گفتگو بڑتی فریسٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے سازش، بہتان، منافقت اور پروپیگینڈی کے کپتان تمام ترکوششوں کے باوجود شکست و ریخت کی دلدل میں دھنس رہے ہیں مرضی کا سچ نہیں چلے گا حضور ہم سے چوروں کو نکالنے کے لیے آپ نے اور آپ کے سہولت کاروں نے بڑے کھیل کھیلے اداروں پر ازام لگانے سے عمران خان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے پنجاب حکومت اور کیسز میں کوئی ریایت نہیں ملے گی ازام ترائشی اور گالم گلوش کر کے ریایتیں لینے کا دور اب گزر چکا اب ادارے اور عوام ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے شریر احمان کا ٹویٹ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے بیانات جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرے گا ورنہ اپنے ممبر اسمبلی سے نکال لے گا حکمران اپنے فورن اکاؤنٹ قومی سلامتی کی خاطر پاکستان واپس لائیں نو جنوری سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع اور اپنر میں ختم ہو جائے گا شیخ رشید کا ٹویٹ نیب ترمیم کی خلاف عمران خان کی درخواست سماد کرے مقرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ دس جنوری کو سماد کرے گا وفاق کی حکومت کے وکیل مختوم علی خان دلائل کا آغاز کریں گے کیس میں عمران خان کے وکیل خواہ جہاد اس دلائل مکمل کر چکے ہیں سٹیٹ بینک کے زخائر آٹھ سال نو ماہ کی کم ترین سطح پر چوبیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کمی مرکسی بینک کے زخائر پانچ ارب ستاون کروڑ ڈالر رہ گئے ذرہ مبادلہ زخائر صرف ایک ماہ کی درامدات کے لئے کافی ہے پنجاب خیبر پختنخواہ روچستان میں گندم اور آٹے کا بہران سفید پوچٹ اپ کے کلیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل لاہور سمیت مختلف شہروں کی اوپن مارکٹ میں گندم کی قلت صوبائی دار لکومت میں چکی کا آٹھا پانچ ارپے فی کلو مہنگا ایک سو پنتالیس ارپے میں فروغ خیبر پختنخواہ میں بیس کلو تھیلے کی قیمت دوہزار سات سو پچاس ارپے تک پہنچ گئی کوئٹا میں بیس کلو کا تھیلہ پچی سو روپے میں فروغ فلور ملز کو گندم فراہم نہ کی گئی تو بہران پیدا ہونے کا خطچہ ہے مل بالکار غریب دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گیا شہریوں کی دوہائی